بہت ہی پرجوش اور علمی گفتگو ہو چکی ہے اور مزید کوئی ایسی گفتگو کے جو طولانی ہو وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے خداوند عالم نے قرآن کریم ارشاد فرمایا مردان خدا میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا بادہ جو خداوند متعال سے کیا تھا اسے سچا کر دکھایا ان میں سے کچھ لوگ اپنے بادے کو سچا کر دنیا سے چلے گئے اور کچھ انتظار میں ہیں اور وہ قطعن اپنے وعدے کو بدلنے والے نہیں ہیں آج جس شخصیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ شخصیت کسی صدی سے مربوط ہے یا عالم اسلام میں رسولِ گرامی سے لے کر آج تک یا آئیم علم السلام کے بعد یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دور میں جو کارنامہ انجام دیا وہ اگر خلاصہ کیا جائے تو یہ ہے کہ آئیم علم السلام رسولِ گرامی کے بعد حاکم اور قائد قرار پائے صلاحیت کی بنیاد پر ہم مکتبِ تشیع اس بات کا قائل ہے کہ رسولِ گرامی اور ان کے بعد آئیمہ قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر مقامِ رسالت نبوت امامت عطا کیا جاتا ہے آپ کے جانے کے بعد امیر المومین علیہ السلام کی ذات میں قیادت ہے حاکمیت ہے شجاعت ہے تقوی ہے پریزگاری ہے علم ہے اور ہزاروں فضائل جو آپ سنتے ہیں وہ بنیاد ہیں کہ آپ کو اس وقت خداوند عالم کی طرف سے انسانوں کا امام بنایا گیا رسولِ گرامی کی جانے کے بعد جو چیز آپ سے چھینی گئی وہ حاکمیت ہے وگر نہ کسی نے امیر المومینین سے ان کا علم نہیں چھینا اس لئے کہ وہ اس قابل نہیں کہ کوئی چھین سکے نہ تقوی چھین سکا نہ حلم و زہد اور وہ جو فضائل ہے صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر امامت ملی ہے ان صلاحیتوں کو کوئی نہیں چھین سکتا جو چیز آپ سے لی گئی وہ حاکمیت تھی قیادت پس ولایت کا جو اہم انصر ہے وہ حاکمیت ہے جس کو لیا گیا پھر آپ نے دیکھا کہ چار ساڑھے چار سال آپ اس منصب پہ رہے کس قدر آپ کو مشکلات اٹھانا پڑی اصلاح کرنے میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آئیمہ علیہ السلام میں سے کسی کو یہ منصب نہیں ملا اللہ چھ یا سات مہینے کے لیے امام حسن علیہ السلام کو ملا گیارہ آئیمہ ہمارے قتل ہوئے شہید ہوئے بارویں کو خداوند عالم نے پردہ غیبت میں رکھا ہوا ہے آج تک لیکن ہماری فکر کے مطابق حاکمیت جزء ولایت ہے اور یہ وہ اہم نقطہ ہے جو مورد اختلاف ہے امام خمینی نے جو عمل انجام دیا وہ یہ ہے کہ زمانے غیبت میں غیبت کبرا کہ آغاز کے بعد علماء نے جو کچھ بھی اپنی کتابوں میں لکھا جو بھی ترقی انہوں نے دی چاہے وہ اصول دین میں امامت کے موضوع پر ترقی ہو چاہے فروع دین میں فق میں آ کر ہر باپ میں جب کسی مشکل میں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اس مسئلے کو حاکم شرع حل کرے گا اس مسئلے میں حاکم شرع کی طرف رجوع کیا جائے قضابت کا مسئلہ ہے حاکم شرع قضابت کرے گا آج مثلا زندہ مثال پیش کروں مرجع ہوتے ہوئے مثلا آئسستانی کا فتوہ ہے کہ جناب مال اگر بینک میں چلا گیا مجہول المالک ہو جائے گا اب اگر کوئی واپس اپنا مال سمجھ کے لیتا ہے تو جو مال اس کے پاس آیا ہے یہ اس کا اپنا نہیں ہے یہ مجہول المالک ہے اس میں بغیر حاکم شرع کی اجازت کے تصرف نہیں کر سکتا پس معلوم ہوا کہ حاکم شرع ہر مشکل کو حل کرنے کے لیے فقہ ہر باپ کے اندر موجود ہے فقہ ہو یا عقائد کا تسلسل ہو امام خمینی نے جو کام کیا وہ یہ ہے عقیدے کے اس پہلو کو جو ولایت کا اہم پہلو ہے اور فقہ اس مسئلے کو جو کتابوں میں چودہ سو سال سے چلا آ رہا تھا اسے کتابوں سے نکالا اور معاشرے میں اسے نافذ کیا حکومت اسلامی کا تصور ولایت فقی کا تصور در حقیقت یہ تصور ہے کہ یہ فقہ جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ مراجعہ کے فتاوہ جو کتابوں میں ہے مرجعہ نے فتوہ دے دیا اب عوام کی ذمہ داری ہے اس پر عمل کریں کیا مرجعہ اس منصب مرجعیت کے عنوان سے فتوہ بیان کرنے کے بعد عوام کو کسی مسئلے میں لیٹ کرتا ہے کسی مسئلے میں حاکمیت کے ساتھ ان کا ہاتھ پگڑ کر لے کے چلتا ہے انہیں ان کے ساتھ پیش آنے والی مظالم کو بیان کر کر ان سے نجات دلاتا ہے خود آگے جا کے کھڑا ہوتا ہے پھر عوام سے کہتا ہے میرے پیچھے آؤ مرجعہ تو فتوہ دیتا ہے یہ فقہی اسطلاحات ہیں مرجعیت قضاوت اور منصب ولایت فقی یہ تینوں مشتہیت کے مناسب ہیں ایک مشتہیت یہ تینوں خصوصیات رکھ سکتا ہے لیکن جو چیز امام خمرنج سے پہلے نظر آتی ہے وہ یہ ہے جو پریکٹیکل ہوئی وہ زیادہ تر مرجعیت بمانے افتح ہے فتوہ دیا گیا لیکن اس فتوے کے مطابق اس توزیر مسائل کے مطابق کوئی معاشرہ بنایا گیا جس معاشرے میں یہ قوانین نافذ ہوں یہ قوانین کتابوں سے نکل کر معاشرے میں پریکٹیکل کیے جائیں یہ کام امام خمینی نے کیا انہوں نے فقہہ کی چودہ سو سال کی زہمت کو کتابوں سے نکالا اور کہا کہ اب اس پر عمل کرنے کا وقت ہے معاشرہ کی طور پر اب حاکمیت اللہ کی ہوگی اب قوانین قضہ اللہ کے ہوں گے اب برطانیہ کے قانون نہیں چلے گا اب اگر معاشرہ کی قوانین ہے نکاح اجارے کے قوانین ہے بینکن کے قوانین ہے تو وہ دین کے مطابق انجام پائیں گے یہ جو خصوصیت ہے یہ امام خمینی میں پائی جاتی ہے لہذا امام خمینی وہ ہستی ہے کہ جن کی ذات میں منصب مرجعیت و فتوہ موجود ہے منصب قضابت موجود ہے جن کی ذات میں منصب ولایت فقی ایک معاشرے کو لیٹ کرنا اور اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر خیر کی طرف لے کے جانا یہ جو عمل ہے یہ آپ کی ذات میں ہمیں جلوہ گر نظر آتا ہے ایک شخص آیا انقلاب کے بعد بہت پڑا لکھا آدمی تھا کوئی انٹرویوی لینے کے لئے آپ سے تو اس نے آگے کہا کہ آپ نے حکومت بنائی ہے آپ نے انقلاب کیا ہے آپ کے پاس نہ اختصاد کی پی ایج دی ہے نہ کوئی معاشرے کو چلانے کی کوئی ڈگری ہے کسی یونیورسٹری سے آپ کے پاس کیا چیز ہے آپ نے انقلاب کر لیا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے جو یہ کام کیا ہے اس کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے آج کی دنیا میں جب تک کہ ٹھنک ٹینک نہ ہو کوئی کام نہیں ہوتا آپ نے اعلان کیا حکومت کا کیسے چلائیں گے امام خمینی نے جواب دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا کی ان ڈگریوں سے حکومت کی جاتی ہے اور نظام چلائے جاتا ہے ہم نے موٹی موٹی چیزیں سامنے رکھی ہیں وہ کیا ہے ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ دنیا کے تمام ظالموں کے چہروں سے ہم نے نقاب اتار نا تمام مظلوموں کا ساتھ دینا ہے بلا تفریق چاہے وہ کسی بھی مکتب سے مذہب سے تعلق رکھتے ہوں لہذا ہم نے دیکھا کہ اسی ابتدا میں امام خمینی کے حکم پر جو امریکہ لاتینی امریکہ کے ایک ملک ہے وہاں پر مشکلات کھڑی ہوئیں امام خمینی نے ان کا ساتھ دیا اسی طرح سے دیگر مبالک جو مسلمان بھی نہیں تھے لیکن انہوں نے مظلوم ہونے کی خاطر ان کا ساتھ دیا یہ وہ نقطہ ہے کہ جس نے آج امام خمینی کی شخصیت کو پوری دنیا میں ممتاز کر دیا ہے امام خمینی وہ ہستی ہے جنہوں نے امریکہ کے چہرے سے نقاب اتاری اور آج امریکہ اپنی تمام حیبت کھو بیٹھا ہے اس کی حیبت ختم ہو گئی ہے وہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے سپر پاور کہلاتا تھا اس کے اندر اس شیر کے اندر جو ہے اب بھوسا بھر گیا ہے اس کے اندر کچھ باقی نہیں رہا کس نے امریکہ کو اس نقطے تک پہنچایا ہے یہ خمینی یہ بدشکن ہے جنہوں نے مقابلہ کیا ان کے بظالم کو پوری دنیا میں عاشقار کیا اور اعلان کیا کہ یہ یو این ہو یا یہ عالمی ادارے یہ فقط مظلوموں کا خون چوسنے کے لیے اور ظالموں کی تسلط کو باقی رکھنے کے لیے برائے گئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے یہ قوانین بناتے ہی دگر اقوام کو جو ضعیف ہے غلام بنانے کے لیے اور جو حق کے ویٹو رکھتے ہیں اب آج دیکھیں آپ کتنا ترقی آفتہ دور ہے اس میں ویٹو کا حق ہے چون آپ میں کیا جو وہ کہے گا وہ ہوگا یا جو عدل اور انصاف کے مطابق ہے وہ ہونا چاہیے امام خمینی نے روح عدالت کو دنیا میں بھوکا اور آج آپ دیکھیں امریکہ کے اندر خود امریکی عدالت کے طالب ہیں برطانیہ کے اندر برطانیہ کے باشند یورپ کے اندر یورپ کے باشند افریقہ کے اندر افریقہ کے باشند عدالت کے طالب ہیں ان کے اوپر تاریخ میں ظلم ہوا ہے اب آپ دیکھیں کہ چند دن پہلے کینیڈا میں پتہ چلا کہ جناب وہاں کی جو نیٹیوز تھے وہاں کے جو مقامی باشند تھے جو ان اگریز وں ہاں لاکر قتل کرتے تھے دو ستل کرتے تھے ایک قبر اشتوائی قبر جائے کے سکول میں ملی ہے اب وہ معذرت کر رہے ہیں جناب یہ متمدل لوگ ہیں یہ جدید جاہل ہیں یہ متمدل نہیں ہیں انہوں نے ظلم کی داستان رقم کی ہے امام خمینی نے پوری دنیا کو یہ شعور دیا اور یہ وہی شعور ہے کہ جو آنے والے دور کے لیے امام کے ظہور کی راہ ہم بار کر رہا ہے لہذا آپ دیکھیں کہ اتحاد بین المسلمین کو کس قدر مسعد دی امام نے کہ فلسطین جیسے مسئلے کو پہلے دن سے آپ نے اجاگر کیا اس کو سپورٹ کیا کہا پتر سے چاہی دو شہدہ کا خون رنگ لائے گا آج آپ دیکھیں کہ فلسطین نے کس مقام پہ کھڑے ہیں یہ امام خمینی کی فکر ہے کہ آج شہدہ کے خون کی برکت سے ان کے پاس اسلحہ بھی آیا ہے اور کس قدر انویسمنٹ کی گئی تھی فلسطینیوں کو دیا گیا قطر نے دیا مصر نے دیا سعودی عرب نے دیا عرب عمارات نے دیا امریکہ نے لگایا کہ یہ اسرائیل کے مقابلے پہ بکے رہے لیکن امام خمینی کی فکر نے ان کو سپورٹ کیا ان کے اندر روح جہاد بیدار کیا اور آج آپ دیکھیں کہ اس قدر فرقہ وارانہ انویسمنٹ کے باوجود آج وہ امام خمینی کا نام لیتے ہیں ان کو اپنا قائد سمجھتے ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں ان کی جو لائن آف ایکشن ہے اسے اپنائے ہوئے ہیں یہ شکست ہے اس تمام منصوبے کی جو اس پورے خطے میں فرقہ واریت کے نام سے انویسمنٹ کر کے کافر کافر کہ کے لگایا گیا دائش بنائی گئی آخری حربہ جو تھا وہ بھی ان کا ناکام ہوا انہی مجاہدین کے ہاتھوں جو امام خمینی کے فکر کے حامل تھے قاسم سلمانی جیسے لوگ یہ در حقیقت امام خمینی کے مکتب میں تربیت یافتہ ہیں انہوں امام خمینی نے استقامت کرنا سکھائی میدان میں کھڑے ہو کر پریکٹیکل کر کس قدر مشکل ہے ایک فقی کے لیے کہ قم میں وہ رہتا ہو اور قم میں ہی اس کا بچہ اگر کاسے سے پانی پی لے تو اس گلاس کو توڑ بھی آجائے کہہ کہ یہ خمینی کے بیٹے ملک بدر ہوئے نجف میں بلای تفقی کی گفتگو کا آغاز کیا لوگ مزاق اڑاتے تھے اگر عوام مزاق اڑائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر علمی محافل سے یہ کہا جائے یہ بلای تفقی کی بحث کون سی حاصل ہے پھر جب انقلاب آیا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ خمین یہ بتشکن کیا ہے اور جن کو اول انقلاب میں کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی اب آج ان کو سمجھ میں آرہی ہے اور اگر آج بھی کسی کو سمجھ میں نہیں زحمت تمام ہے ہمیں یہ سکھایا گیا آج کہ ہم ولی فقی کی کیسی اطاعت کریں اگر ہم نے آپ دیکھ آدل پوری دنیا کو ناک چلے پوری دنیا آج پوری دنیا متحیر ہے کس کے سامنے جب امام خمینی تھے ان کے سامنے آج آئے خام بھی کے سامنے متحیر ہے وہ جو بھی منصوبہ بناتے یہ اسے پامال کرتے اب آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ جب تب کا ایک سپاہی پوری دنیا کو ناک چلے چبھا سکتا ہے تو پھر تین سو تیرہ ان کے ساتھ کیا کریں گے پھر کیسے بالکل تسلیم ہونے والے ہیں آج آپ کے سامنے امام خمینی لے جانا چاہتے تھے اور روایات کے روح سے بھی یہی ہے کہ امام حالات بدل گئے ہیں اور یہ روایت میں ہے کہ جو سچا ترین پرچم امام کی نصرت کے لیے جب آپ ظہور فرمائیں گے ایک لگا کر تو آپ کی بدد کے لیے آئے گا وہ رجل یمنی ہے یمن کے لوگ ہیں آج آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ننگے پیر ان دنیا سعودی عرب سے جنگ نہیں کر رہے اور وہ دن دور نہیں انشاءاللہ کہ ہم بیت المقدس میں نماز بھی ادا کریں گے لیکن ہم اطاعت سیکھیں تاکہ کل جب امام آئے کبہ حق اطاعت کرے ایسا نہ ہو جس طرح سے گیارہ عیمہ کے دور میں ہوا کہ ان کی حفاظت کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا اور انہیں قتل کر دیا گیا وآخر دعوان آنی الحمد للہ رب العالمين